بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک جعوید اکبال شانی آپ کی حدمت میں حاضر اور آج جی نیوز کے حوالے سے بات کرتا چلا کہ جی نیوز نے ایڈوکیشن کے سلسلہ میں ایک ایسا نظام چلایا ہے کہ جس کا ہونا بہت ہی ضروری تھا وہ کیا ہے کہ آج جی نیوز ایڈوکیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنا میڈیا پارٹنر بنانے کے لیے تیار ہے اور ہر جگہ پہ میڈیا جو خاموش ہے ایڈوکیشن کے سلسلے میں لیکن جی نیوز نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ ایڈوکیشن کو ساتھ لے کر وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ان کی کورج کو آسان کریں گے اور آج بھی اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہے کہ نظام تعلیم جو ہے اس وقت کس حد تک اب ہے یا پھر ڈون جا رہا ہے یا پھر اس کو ڈون کرنے میں کون کون سی پرسنیلٹیز کا ہاتھ ہے کس کس آدارے کا ہاتھ ہے یا پھر یہ ہم کہہ لیں کہ کیا حکومت اس کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی اگر دنیا میں کہیں چلے جائیں تو ہم صرف ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ آکے مار کھا جاتے ہیں اور ایڈوکیشن کا اب ہونا بہت ضروری ہے اور آج کی اس گفتگو کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹنگ ایم پی اے محمد آسف باجوا صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب خالد شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب امان اللہ خان صاحب اور ان کے ساتھ خالد علی سپرا صاحب اور ساتھ ساتھ فتی صاحب اور تجزیہ نگار انکر پرسن نوشین رفاقت صاحبہ اور ساتھ تشریف فرما ہے محمد نبید ناغرہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہ تجزیہ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ناظرین آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا تجزیہ نکلتا کیا ہے اور ہر پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ نظام تعلیم کے مطلق ہم اتنی گفتگوک کریں گے کہ اس نظام کو درست کرنا پڑے گا جی اسلام علیکم سر علیکم اسلام جناب علی ملک صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائے ٹھیک ہیں بہت شکر ہے جی تیکیو بہت مچ اچھا سر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آج نظام تعلیم بہت پیچھے جا رہا ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی ہم نیا پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ کی کامیابیوں پہ مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ویل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ خدمت ہے قومہ ملک کی جس لحاظ سے آپ کا کنسرن ہے جتنی آپ میند کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے والے سے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کام جاری رکھیں گے تاکہ مارے معاشرے میں تعلیم کے جو ایک سلسلہ ہے اس میں بہتری آسکے آپ کا بہت شکریہ جی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی جتنی بھی ترقی آفتہ قوام ہے وہ کیوں ترقی آفتہ ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے ایڈیوکیشن پہ توجہ دی جب تک ہم ایڈیوکیشن پہ توجہ نہیں دیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے دیور سے آراستہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیابی کے ذینے پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل درست ہے ہمیں اپنی کمیوں کتائیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو سب سے خوش آئند بات ہے جو سب سے بہترین بات ہے اس ملک کے بچوں کے لیے بالخصوص پنجاب کے بچوں کے لیے تو خادمی اللہ پنجاب وزیر اللہ پنجاب جناب میاں محمد شاہبہ شریف صاحب ان کا ایک وین ہے ان کا بھی یہی نکتہ نظر ہے کہ جب تک ہم تعلیم کے میدان میں ترقی نہیں کریں گے ہم ترقی آفتہ قوام کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے اس لیے ان کا ایک بڑا سمپل سا نعرہ ہے کہ پڑو پنجاب بڑو پنجاب میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے انہوں نے اس کے اوپر کام کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ ایمانداری کے ساتھ تجزیہ کریں آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھیں آج اگر آفیس سے باہر نکل کے آپ دیکھیں تو یقیناً آپ مبارک بات پیش کریں گے حکومت پنجاب کو چیزنسٹر پنجاب کو اور جو ایجوکیشن کا ادارہ ہے جو محکمہ تعلیم ہے یہ پنجاب کا میرے خیال میں بہت بڑا ادارہ ہے سب سے بڑا ادارہ ہے بہت زیادہ ملازمین اس کے اندر ہیں میاں صاحب نے جب سے دوہزار تیرہ کی قومت آئی ہے انہوں نے شروع کیا زیروز سے لے کے انہوں نے جو بنیادی سہولیات تھیں جن کو ٹیکنیکلی ہم میسنگ فیسیلیٹیز کہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس پہ زور دیا انہوں نے آپ کو بھی پتا ہے ملک صاحب کہ پنجاب کے بہت سے سکول ایسے تھے جہاں پہ باؤنڈری والز نہیں تھی جہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا جہاں پہ کوئی گیٹڈ سکول نہیں تھے کئی ایسے سکول تھے ان کا گیٹ ہی نہیں تھا تصور ہی نہیں تھا وہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں تھی ان بنیادی ضروریات پہ اربون پہ میاں صاحب نے رکھے بجوزہ میں یہی پہ ایک اور نارا بھی میاں صاحب کا آپ کو یاد دلاؤں گا انہوں نے کہا تھا کہ مار نہیں پیار جس سے اساتذہ کا گراف گرا اور آئے روز کوئی نہ کوئی ایف آئی آر ہوئی اور پھر اساتذہ کوئی ملازموں کی طرح زندگی گزار نہیں پڑ رہی ہے اس پہ اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ہمارے بعد دور میں بھی تو ایسا ہی تھا دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے ہمیں تو ڈنڈے پڑتے تھے اور ٹیچر مارتے تھے اور اس میں بات یہ ہے ملک صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس وقت کے پیرنٹس جا کے تو بچے کا ہاتھ پکڑاتے تھے اپنے ٹیچر کے ہاتھ میں کہتے تھے کہ ہمیں آپ اس کی چمڑیو دیڑ دیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں لیکن میرا بیٹا پڑنا چاہیے آج اگر میاں صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ مار نہیں پیار تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست ہے آج کے دور میں دیکھیں پوری دنیا میں جو کام آپ پیار سے کر سکتے ہیں وہ آپ تشدد کے ذریعے نہیں کر سکتے بچوں کو دیکھیں اگر ایک پرائمری کا بچہ ہے اگر آپ ماسٹر صاحب اس کو پہلے دن دوسرے دن یا کسی دن تشدد کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں تو بچہ روتا روتا گار آتا ہے پھر وہ جاتا رہی ہے ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ بچوں سے اتنا پیار کیا جائے کہ بچے گھر میں آ کے یہ نہ کہیں کہ میں نے سکول نہیں جانا میں نے وہاں سار مارتے ہیں یہ وجہ تھی اور بنیادی طور پہ یہی وجہ تھی کہ بچوں سے پیار کیا جائے تاکہ بچے ترجی دیں گھر کی بجائے سکول جانے کو ترجی دیں یہ نکتہ ہے آپ سے بات ہوتی ہے میرے ساتھ کمروز منفتی صاحب ہے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ مار نہیں پیار بات اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا یہاں یہ تو سچ ہے ہمارے دور میں ڈنڈے استعمال ہوتے تھے لیکن آج ضرورت پیار کی ہے تو آپ اس بات سے کسا تک مطفق ہیں لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ گوھر ذرا کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ تو انہوں نے کہا کہ جو نماز نہیں دس سال کا پڑھتا اسے زبردسی پڑھا اسے سزا دو اس کا مطلب ہے جب ہم اللہ کو دیکھتے ہیں ہم بینک مسلم تو اللہ بھی سزا اور جزا کی بات کرتے ہیں تو ہم سزا کو نکال سکتے ہی نہیں ہیں مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ جو تشدد ہے اس کے میں خود خلاف ہوں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرتے تھے اس چیز سے ابھی جو بات کرنے والی ہے میں اس سے بھی پچھلے نکتے پہ جانا چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں نا کہ ہم تو آج تک یہ ہی نہیں تیہ کر پائے کہ ہم نے پروڈکٹ کیا تیار کرنی ہے معذرت کے ساتھ یہ نہیں میاں صاحب کی حکومت اس سے پہلی بھی جتنی حکومتیں ہیں what we are producing at the moment people we are producing confused people جتنا پاکستان کو نقصان پڑے لکھے بندے نے پہنچایا ہے میں خود بھی پڑا لکھا ہوں جتنا پاکستان کو نقصان پڑے لکھے بندے نے پہنچایا ہے انپرڈ نے نہیں پہنچایا کیسے آپ ذرا غور کریں اس وقت پوری دنیا میں مطلب ٹیچر پہ عزت پہ یادیں اشواق احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی میں جپان میں گیا میرا چلان ہو گیا میں کسی وجہ سے وہ چلان جمع نہیں کروا سکا مجھے دوبارہ فائن کے ساتھ انہوں نے دوبارہ کال کی میں عدالت میں گیا تو جا کے میں نے جیج صاحب سے کہا کہ دی میں پاکستان میں پروفیسر ہوں اور انہوں نے فوراں کھڑے ہو کہ کہا اب پروفیسر ان دا کوٹ اٹیچر ان دا کوٹ ساری عدالت کھڑی ہو گئی جج کے ساتھ ہم تو آج تک یہی نہیں تیہ کر پائے کہ ہم نے تیچر کو عزت دینی ہے کہ نہیں دینی ہم تو آج تک یہی نہیں تیہ کر پائے کہ ہم نے بچے کو پروڈکٹ کیا بنانا ہے بچے کو کس لیول تک لے کے جانا ہے پہلے کوئی بھی کام شروع کریں پہلے اینڈ سوچا جاتا ہے کہ یہ اینڈ بنائیں گے ماذا میں ٹیبل بنانا چاہ رہا ہوں تو اینڈ سوچا ہے میں نے پہلے کہ ٹیبل بنانا ہے تو اب میں یہ پلر بھی بناتا جاؤں شیشہ بھی اوپر والا بناتا جاؤں تو وہ ٹیبل نہیں کبھی بھی بنے گا جب تک کہ میرا ابجیکٹیو ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں نے ٹیبل بنانا ہے جی شکریہ کمر صاحب میں شیزا صاحب آپ سے بات کرنا جاؤں خالد شیزا صاحب کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پرائیویٹ سکول کے آپ ہیڈ ہیں اور کس ساتھ تک آپ سمجھتے ہیں کہ استاد کا اترام ہے ابھی بھی اور اس نکتہ نظر سے آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ مار پیار کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں استاد کہاں تک کامیاب رہا ہے یا سٹوڈنٹ کہاں تک کامیاب رہا ہے جو حزیر علب پنجاب شباہ شریف صاحب نے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگوں لگوائے سکول کے اندر چونکہ ہم بھی پڑے ہوئے ہیں کافی عرصہ ان اسادزہ سے پڑے ہیں جنہوں نے اپنا شیوہ بنایا ہے مارا کو لیکن بڑا فائدہ ہوا اس سے نقصان تو نہیں ہوا البتہ ایز ای آنر میں بات کروں گا کہ اس وقت جو تعلیمی مسئلہ جڑ رہا ہے مارا والدین جس طرح ہم بچوں پر تھوڑی سی پنش کے حوالے سے بھی بات کریں تو والدین اس بات پر اگر ہی نہیں ہوتے کیونکہ اولاد ہوتی ہے اولاد کی تھوڑی سی تکلیب والدین کو تکلیب محسوس ہوتی ہے اور وہ دل پر لگتی ہے حالانکہ ہونا ایسا نہیں چاہیے جب دیکھیں ہمارے جسم میں چھوڑی سی بیماری پیدا ہوتی ہے تو ٹیکہ لگتا ہے یا اور بھی کٹہ لگتے ہیں لیکن فائدہ تو جسم کو یہ ہوتا ہے نا اگر ہم طلبہ کے ساتھ تھوڑی سی بھی سختی کریں کسی بھی حوالے سے اس کا انڈریٹ پرسینٹ فائدہ بچے کو ہوتا ہے لیکن ٹیچر کی تو بچے کے ساتھ کسی قسم کی مخالفت نہیں ہوتی نہ وہ ان کے ساتھ ذاتی اناد رکھتے ہیں یہ سیرف اور سیرف فائدہ سٹوڈنٹ کے لیے ہے تاکہ وہ خوف بکھائے تھوڑا بہت اس کے اندر احترام بھی آئے لیکن اس وقت جو کنیشن چل رہی ہے طلبہ کی کہ وہ اسادزہ کا احترام بھولتے جا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ اور یہ بڑی غلط بات ہے ٹیک ہو گیا میں مانون صاحب آپ سے پوچھنے چاہوں گا اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ خالشدہ صاحب کا تو موقع سامنے آ گیا اور کمرزمان فتی صاحب کا بھی سامنے آیا یہی آیا ہے کہ اس وقت سٹوڈنٹ بکڑتے جا رہے ہیں اور استاد کا احترام گرتا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو جس طریقے سے ہماری کلچر میں ہمارے سوشل نام بدلے ہیں ان کے اندر بچوں پر سختی اور پنشمنٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے اگر وزیراللہ صاحب نے یہ مار نہیں پیار کا کنسپٹ دیا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک پورا سسٹم بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اداروں کو چائلڈ پینڈری بلائیں گے اور پھر اس پر انہوں نے ایک میکنزم دیا کہ ٹیچرز کے مائنڈ کو سلیبس کو انہوں نے اس طریقے سے مولڈ کیا کہ بچہ سکول کے اندر آ کر اداروں میں آ کر خوشی محسوس کرے اور اس میں بہت اعتق کامیابی بھی ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ اب کوئی مار سے پڑے گا اب تو موٹیویشن ہونی چاہیے اور ایسی ترغیب ہونی چاہیے اور ٹیچرز کے پاس ایسے ٹیکٹس ہونے چاہیے کہ وہ بچہ اس سے اٹریکشن محسوس کرے ویسے ویسے مارے ساتھ باجوا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ تو پھر ہر سکول کے لیے ایک ایڈوکیٹ بھی رکھیں نا ساتھ جو ایف ای آر کے بعد وہ ایف ای آر ختم کروائے اور جا کے کیس لڑے جا کے دالت میں میں یہ یہاں تک آداروں میں ہے انشاءاللہ جس طریقے سے سی ایم صاحب نے انڈکشن ٹیرنگ کا سٹیپ لیا ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا ہے کہ ٹیچرز کے اندر ایسی سکل ہونی چاہیے وہ پرانا زمانہ چلا گیا وہ جنگل کا زمانہ تھا جب ڈنڈے سے لوگ پڑھتے تھے اب تو پیار ہے اب تو ایک میار ہے اور ایک ترغیب ہے اور جتنا آپ پیار دیں گے اتنا آؤٹ پٹ لیں گے اور جتنا آپ بچے کو ایٹیکیٹس سکھائیں گے رکھیں گے اس کو محول کے اندر عدب سکھائیں گے وہ سیکھے گا اور سیکھ رہا ہے بہت کم کیسز ہیں یہ تو کسی جگہ بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی ٹیچر نے مارا ہے میرا خیال ہے کہ جو مارتا ہے اس کے اندر خود خامی ہوتی ہے اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے یونیورسلی ہے ہم دیکھیں کسی ملک میں اس طرح کی پنشمنٹ نہیں ہے ہم اسلامی پوائنٹ آویو سے کمر صاحب نے بات کی تو وہ سرکار مدینہ کے پاس ہی رہنے والے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی غلطیاں کی مجھے آتک کوئی جڑکی نہیں ملی یہ پیار ہی تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اس چیز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا وہ پرانا جو ہمارا برسگین میں ڈنڈے اور جنگوں کا سما تھا اور وہ سکولوں میں آ گیا اس کو ختم کرنا ہوگا یعنی پیار ہونا چاہیے پیار مست ہے اور مار زیرو ہے جی علی صبرہ صاحب میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا موقع پیش کرتے ہیں آپ نے استاد کو کہ جب ہم سیلیکشن کرتے ہیں گورنمنٹ نے ایک کرائیٹریہ رکھا ہے کہ اس کی اتنی تعلیم ہو اس کے بعد اس کی ہائیڈنگ ہوتی ہے اس کی آگے سے ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد اس کو سکولوں میں بے زیادت ہے جب آپ نے استاد کا ایک کرائیٹریہ بنا لیا وہ اس کے اندر پرپر پاس اوٹ ہو گیا کلاسیز میں چلا گیا تو پھر باہر بورڈ لگا دیا پیار نہیں مار میں سمجھ ہوں یہ استاد کی عزت کے خلاف ہے یہ استاد کی بے حرمتی ہے کیونکہ استاد کو والدین کا بچوں کا روحنی والدین کھا گیا ہے ٹھیک ہے تو وزیرہ اللہ پنجاب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مار نہیں پیار کے اوپر زور دینے کی وجہ اپنے سسٹم کو بہتر کریں اگر کوئی ایسا تشدیو کیا جاتا ہے بچوں پر اس پر سخت ایکشن لیں تاکہ اس کو دیکھے دوسرے استاد ایسا کام نہ کریں باقی رہی بات مار کی کوئی بھی استاد مارتا نہیں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مار نہیں پیار کی وجہ سسٹم کو بہتر کیا جائے ناگرہ صاحب آپ سے بات کروں گا آپ اپنے تجزیے میں کیا کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے باجبہ صاحب کی بات سنی دوسرے ساتھیوں کی بات سنی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جب ہم قانون کو سٹڈی کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کے قانون کو تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہ تو سمپلی تشہدد سے کسی میٹر کو ڈیزال کیا جا سکا اور نہ ہی سمپل پیار سے بلکہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس دور میں برطانیہ میں جیب کتروں کے لیے سزائے موت تھی اور سریعام سزائے موت تھی تو جس مجمع میں کسی بھی جیب کترے کو سزائے موت دی جاتی تھی تو اسی مجمع میں دوبارہ لوگوں کی جیبیں کٹی جاتی تھی بات ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کو جب ہم نے موو کرنا ہے یا چلانا ہے تو لیمیٹیشنز کی جو استاد جو ایک پوائنٹ اٹھا ہے کہ استاد روحنی باپ ہوتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے لائک ایز آپ اگر ایک باپ پہ کمپلیٹ پبندی لگا دیں جناب اس نے اپنے بیٹے کو مارنا نہیں ہے یا اپنی بیٹی پہ اس نے چیک اینڈ بیلنس میں مارنا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا معاشرتی سٹرکچر ہے وہ ٹوٹل بکھر کے رہ جائے گا بات پھر آگے لیمیٹیشن کی تو یہ جو مار ہے اس میں ایک صرف لیمیٹیشن کی حد ہونی چاہیے یہ بھی ایک سچ ہے کہ بچوں سکول سے بھاگنے والے بچوں کی اکثریت مار کے ہوپ سے بھاگا کرتی ہے لیکن اگر ہم ٹوٹل مار کو ہتم کر دیتے ہیں تو پھر بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہتم ہو کے رہ جائے گا استاد کے پاس مار کا بھی احتیار ہونا چاہیے پیار کا بھی احتیار ہونا چاہیے لیکن وہ مار ایک حد سے آگے نہیں بٹنی چاہیے اس کی ہم ایک ڈیمیٹیشن رکھیں کہ جناب یہ آپ کر سکتے ہیں اس سے آگے جو ہی آپ نے کیا تو وہ پھر آپ کے لیے یہ پنشمنٹ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ٹوٹل ہتم کرنا یہ میں نہیں سمیتا کہ اس سے تعلیم کی کوئی بھی بہتری ہو سکتے ہیں جی نشین فاکت آپ کیا کہتی ہیں اس کے متعلقہ کے نبی ناگرہ صاحب کا بڑا سٹیٹ فارور سا جواب تھا کہ اس وقت ایک حد ہونی چاہیے تو میرے خیال میں باجوہ صاحب ایسا بھی ہونا چاہیے کہ قانون کتاب ایسی بھی لکھے کہ جس میں پیار کی اتنی عاد ہوتی ہے اور مہار کی اتنی عاد ہوتی ہے تو یہ سٹارٹ رہے جو نشین آپ کیا کہتی ہیں وہ بتائیے ہمارا یہ جو ساتذہ کے تشدد کا کونسپٹ ہے نا وہ اس رول لا کے بعد سامنے آیا کہ استاد تشدد بھی کرتے ہیں اس سے پہلے تو شاید بچوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ تشدد کوئی چیز ہے یا ٹیچر کوئی تشدد کر سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ دوسری صاحب بات اماناللہ صاحب نے کہی کہ حضرت انس نے فرمایا مجھ سے غلطیاں بڑی ہوئی لیکن مجھے کبھی آپ سسلم نے جھڑکی نہیں دی تو وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تو بالکل نہیں اکسپٹ نہیں اکل کر سکتی اس قسم کی بات کو کیونکہ ہم ان لوگوں کی میراس کو لے کے آگے چل رہے ہیں علم انبیاء کی میراس ہے اور یہ جو شعبہ ہے انبیاء کا شعبہ ہے ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہر چیز میں چیک انڈ بیلنس ہے وہاں پہ بھی بے شمار اس طرح کے کیسیز ہمارے ساتھ میں سالیں تعلق بھری پڑی ہے جہاں پہ صحابہ اکلام کو سزا بھی ہوئی ان کو جسمانی طور پر بھی سزا دی گئی ویسے ناراضی کا ازہاد بھی کیا گیا یہ چیز تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور یہ جو تشدد ہے یہ اس رول کے بعد سامنے آیا کہ ٹیچرز کا بھی کچھ تشدد ہوتا ہے اس سے پہلے ٹیچرز کسی گاؤ ٹیچرز پیرنٹس چھپ کر کے مانتے تھے کہ بھئی ہمارے بچے کی غلطی ہے ٹیچر نے سزا دیا باجوا صاحب ہیں وہ بھی یہ سزا پھوکت کہے ہیں آپ اگر سکول گئے ہیں آپ بھی پھوکت کہے ہیں کمر صاحبیر میں اچھا میرے بری اگر کیوں ہیں یہ بتائیے گا مجھے گا ایسی کونسی بات ہے کہ اگر کا آرگی میں پتہ نہیں نا کہ آپ پڑے لکھے ہیں تب بھی آپ ایک کر ہوں ٹیپیٹ کر کے آپ اپنے ٹیچرز کو کنمنس کرنے نہیں تھے اس کی لاجی کیے تھے لیکن یہ ہے کہ سزا کے بغیر ہمارے جسم کے ہمارے روح کے ہمارے ذہن کے خدخال کی کوئی نشنمانی صاحب آپ نے سب کی باتیں سنی اور اس میں یہی آیا کہ اس استاد کا اطرام جو ہے وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں گراف گرتا جا رہا ہے اور یہ ایسی شک نہیں ہونی چاہیے کہیں بھی اور استاد کو بھی اپنی لیمٹ میں رہ کے کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آج کے اس دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی سخت ضرورت ہے جب میں بد قسمتی کہوں گا اس بات کو کہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسے سیاستدان آئے جنہوں نے ہر معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی سائیکل والے کو موٹر سائیکل کے خلاف کر دیا موٹر سائیکل والے کو کار والے کے خلاف کر دیا کار والے کو اس سے بڑی پرادو والے کے خلاف کر دیا چھوٹے بھائی کو بڑے کے خلاف کر دیا سٹوڈنٹ کو ٹیچر کے خلاف کر دیا کنڈکٹر کو ڈرائیور کے خلاف کر دیا ملادم کو مالک کے خلاف کر دیا جونئر کو سینئر کے خلاف کر دیا یہ بد قسمتی ہے اور یہ ایک علمیہ ہے کہ جس کو نیو جنریشن نے فالو کیا اور اس کے فالو کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اور میں روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ آج ٹیچرز کا جو مقام ہونا چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے لیکن اس کی ریشو بہت تھوڑی ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت کم بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو ٹیچرز کو رسپیکٹ نہیں کرتے جو اپنے بڑے کی رسپیکٹ نہیں کرتے جونئر سینئر کی رسپیکٹ نہیں کرتے یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جب تک ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے ہم معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ ضرور ہے کہ لوگوں میں وہ رسپیکٹ نہیں رہی لیکن اس کی ریشو بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے جہاں ہم اس کے لیے تربیت کریں گے بے پناہ خرابی ہیں ملک صاحب ہم سڑک پہ جا رہے ہیں تو ہم میں ٹالرنس نہیں ہے ہم ایک دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آگے والی جو گاڑی جا رہی ہے اس کا پہلے آگ ہے وہ پہلے گھر سے نکلے پہلے اس کو جانا چاہیے اگر مجھے سپیس خالی ملے تو مجھے پھر یا ڈرائیور کو اس کے آگے کرنا چاہیے سر معذرت کہتے ہیں یہاں ڈی سی بھی نکلتا ہے تو چار گاڑیاں آگے پیچھے لے کر باقی روڈ کو بلاک کر کے نکلتا ہے آپ تو خوب جانتے ہیں نا آپ سمبلی کے ممبر ہیں تو آپ کو بہتر سمجھتے ہیں یہ ایک حد تک اگر گھر سے نا سیدھا کریں گے قانون تو پھر کہاں گا کسی حد تک تو یہ ضرور ہے لیکن ہر شخص کی پرابلمز ہیں مثال کے طور پہ جو ہائی اپس ہیں ان کو بڑے ایک ٹائم کے ساتھ جانا پڑتا ہے ایک پروٹوکول ہے یا ایک سیکیورٹی ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ ویدن نو ٹائم ویدن سیکنڈز وہ چلے جاتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں معاشرے کے فراد کی ہم میں ٹالرنس کی کمی ہے ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھا پا رہے کہ ہمیں سڑک پہ جانا ہے تو کس طریقے سے ہمیں سڑک پہ کیپ لیفٹ چلنا ہے یا ہمیں ہم گلی پہ جا رہے ہیں تو ہم کو دو تین بچوں کو کٹھے ہو کے نہیں جا آپ دیکھیں کہ جب کسی کالج کی ہیں بچیاں کسی سکول کے بچے کسی کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں وہ وہ جب سکول سے نکلتی ہیں بچے جب سکول سے نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں کہ شرم آتی کہ پتہ نہیں ایسے ان کو اندر قید کیا ہوا تھا تو یہ باہر نکلے ہیں پتہ نہیں قید سے ازاد ہوئے ہیں ہمیں اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم اس کالج کے جو اونرز ہیں کمرز ماں فتی صاحب بڑے انٹیلیکچول آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ہی کالج کو ایڈنٹیفائی کر دیں کہ جب میرے کالج کا کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی سڑک پہ جائے گی تو وہ سائیکل یا موٹر سیکل یا پیدل ایسے نہیں جائے گا یہ ایک 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 مثال بن سکتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت کے لیے سب سے بہترین کردار جو ہے وہ استاد کا ہے اور اس کے بعد میڈیا کا کردار ہے کمرز میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ باجوہ صاحب کی طرف پھر ایک بار آئیں گے لیکن آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ابھی تعلیمی نظام کو بورڈ بنا دیا گیا اس وقت تمام پاکستان میں ایسا سسٹم نام کیا گیا ہے تو اب میرٹ کہاں جائے گا اور کیسے لوگ اپنے آپ کو ویریفائی کر سکیں گے کہ یہ واقعی طرح یہ میرٹ پہ کام ہو رہے ہیں آپ ذرا غور کریں نا باجوہ صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ڈسپلن نہیں ہے برداشت نہیں ہے تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اربون پہ آپ بیلڈنگ پہ تو لگا رہے ہیں لیکن بیلڈنگ پہ لگانے کے ساتھ آپ بندے کی کریکٹر بیلڈنگ پہ نہیں لگا رہے ہیں کیسے آپ کا جو اس وقت نظام چاہ رہا ہے وہ تین بائی پروڈکٹ آپ کو پڑیوز کر کے دے رہا ہے ایک بچہ جب ایڈوکیشن سسٹم میں انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ڈسپلن نکالا جاتا ہے کیونکہ ایسی ایڈوکیشن دی جا رہی ہے ایسا میٹر دیا جا رہا ہے جس سے ایڈوکیشن اور اس میں ڈسپلن کی کمی آ جاتی ہے دوسرا دوسری چیز اس میں کریٹیوٹی نکال لی جاتی ہے اس سسٹم کے ذریعے it is designed by a lord مکالے تیسرا اس میں اس بچے کی intelligence نکال لی جاتی ہے it is memory based system اب جب یہ تینوں چیزیں نکل جائیں گی تو پھر برداشت کہاں سے آئے گی اور اگر برداشت نہیں آئے گی تو آپ سو دفعہ تربیت کر لے تربیت مار اور پیار کا ایک حسین combination ہے آپ تھوڑا سا ڈراتے ہیں بچے کو میں اپنے بچے کی مثال لیتا ہوں میرا بیٹا اس نے میری بیٹی کو نہ دراتھپڑ لگایا وہ رات کو میں گیا تو بیٹی نے مجھے شکایت کی کہ یہ اس طرح کیا ہے میں نے اسے بلایا اسے اللہ کا concept دیا سزا اور جزا کا concept دیا اگلے دن پھر اس نے دو چار دن بعد بول گیا اسے اس نے پھر ایسے کیا پھر میں نے اسے concept دیا تو چوتھی دفعہ مجھے کہتا ہے بابا یہ ہر وقت آپ اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں تو میں نے کہا اچھا بتاؤ کس سے ڈرنا چاہیے وہ کہتا ہے جی اپنے سے بڑے سے تو میں نے کہا بڑا کون ہے میں کس سے ڈرتا ہوں کہتا ہے آپ نے ماما بابا سے تو میں ماما بابا کس سے ڈرتے ہیں کہتا ہے وہ نہیں پتا میں نے کہا بیٹے سب سے بڑا اللہ ہے تو ڈر جب تک انسان اس ذات سے نہ ڈرے جس جس ذات نے آپ کو پیدا کی ہے اور اس ذات کے قانون اگر اپلائی نہ کرے اپنی زندگی میں تو پھر ہر طرف یہی ہوتا ہے جو آج آج مہارے پاکستان پیارے پاکستان میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کمیشنر صاحب کو اب ہیڈ بنا دیا گیا ہے بورڈ کا اور چیئرمین بورڈ کمیشنر صاحب ہوں گے کہیں بھی آپ پنجاب میں چلے جائیں گے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب میرٹ کہاں جائے گا کیا وہ یہی یہی کنفیون کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ لارڈ مکالے کے نظام میں جس جس نے پڑا ہے وہ کنفیوز بھی ہے اور کلرک کی طرح سوچتا ہے انہیں تو اس سے غرض نہیں کہ ایڈوکیشن پر موٹ ہو رہی ہے انہیں تو غرض ہے ہاں گجرمالا بورڈ سے کتنے پیسے آئے ہیں انہیں تو غرض ہے کہ ہماری انکم پرائیویٹ سکول سے لاکھ روپے فیز کر دیں اس کی جی فیلیشن نہیں اگلی دفعہ اس طرح کریں ڈیڑھ لاکھ کر دیں اچھا جینے فائن کر دیں مطبع اس کے علاوہ تو زمانے کے پہلے لوگ ستائے ہوئے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہو رہا کہ پھر کمیشنر صاحب آگے ہیں پھر کیا ہوگا ہوتا رہے گا خارزہ میں آپ سے پوچھا جاؤں گا آپ کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اوپر کمیشنر صاحب بٹھا دیئے گئے ہیں چیئرمن کے طور پہ اور وزیرا صاحب کا یہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے کہ اب ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں تلیم دے دی گئی ہے کہ جو پہلے آرڈی کسی کو سلوٹ کرنے والا ہے تو اب میرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی کیونکہ انتظامیہ میں اور جو ایڈوکیشن کا ڈانچہ ہے اس کے درمیان اتنا گیپ بڑھتا جا رہا تھا اور یہ تاثر تھا کہ بورڈ جیسے بالکل اٹانومیس ہیں اور وہ ایک سمت میں چاہ رہے ہیں اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اور کچھ ایسی انتظامی ریکوائرمنٹس تھی جو امتحانات کو مرکت کرنے کے لیے ضروری تھی اور بورڈ اس میں بے باس دکھائی دے رہا تھا اس کے آنے سے اب یہ ہوگا جو ہمارا کوائڈینیشن گیپ تھا وہ دور ہوگا اور انتظامات انسرام کرنے میں آسانی ہوگی اور انتظامی عودے دار جو پہلے اب ضرور کر رہے تھے جب یہ خود کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت بہتری آئے گی اور یہ ہونا ضروری ہے جو لوکل جس طرح ہمارے ہاں ڈسٹنگ میں ایڈوکیشن کا جو ہیڈ ہے ہمارے ڈی سی صاحب ہیں اور اسی طرح کمیشنر صاحب اگر بورڈ پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے تو پھر کس طریقے سے یہ سسٹم بہتر ہوگا کس طریقے سے وہ خان صاحب خان صاحب آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ آر ریڈی بیزی ہیں پورا ڈویزن ان کے پاس ہے چھے ڈسٹرک ہیں اور اس کے علاوہ ایم این اے ایم پی اے جاں 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 بات میں جاتے ہیں سلوٹ ان کا پہلے ہے تو یہ میرٹ کہاں سے رہے گا میں میرٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں میرٹ کہاں سے آئے گا میرٹ کا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک سسٹم ہے کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کسی ایک فرد میں نہیں ہے اس نے انتظامی حوالے سے پورا ایک سٹرکچر ہے جو کام کر رہا ہے اور سٹرکچر کو سپروائز کرنا ہے چیرمین نے چیرمین نے خود تو کام نہیں کرنا ہوتا اس نے تو کروانا ہے اور وہ کام بہتر ہوگا اور ایک جس طریقے سے ہمارے ہاں سلیکشن ہو رہی تھی کہ بندے کو تیربہ نہیں ہے کالی سے اٹھایا وہاں بٹھا دیا اب وہ انتظامی دور پر اس اس لیول پر نہیں ہوتا تھا اگر انتظامی کام کرنے والا بندہ اوپر آئے اور پھر اس کو جی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آج جو گورمنٹ کا یہ اقدام ہے بہتر ہے میں علی صفرہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ کیا کہتے ہیں اس کے مطلقہ ایک نان ٹیکنیکل بندہ آپ ایجوکیشن کے ہیڈ بنا رہے ہیں تو آپ اسے تو کوئی رکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جیسے کہ آسر باجوہ صاحب نے پہلے بات کی کہ ہم ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے ساتھ اخلاقیات پر بھی زور رہے ہیں سر پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر بچوں پر کام بھی کر رہا ہے دیکھیں میرا آپ سے یہ ایک سوال بھی ہے اور میرا مطالبہ بھی ہے اور وزیر اللہ پنجاب سے یہ ہے کیا آپ پنجاب گورمنٹ کی اس کے اوپر کوئی پالسی ہے یا کوئی وفاق کی کوئی پالسی ہے یا آنے والے دس سالوں میں کیا اخلاقیات پر کوئی کام ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر نو نیور جسٹ انفرسٹیکچر میرا اس سے سخت اختلاف ہے بیسک جب ہم انسان بنیں گے ہمارے اندر ڈسپلن بھی آجے گا انسان ہم تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ اخلاقیات بھی دیں اور تعلیم بھی دیں آپ یہ دینے کے لئے ایک بورڈ لگا رہے ہیں پیار نہیں مار نہیں پیار تو کہیں لی جو ہے نا اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے تاکہ تعلیم کا میار بیتر ہو سنے جنگرہ صاحب آپ نے باتیں سنی اور اس وقت علی صبح صاحب انتخائی جس بات میں بھی نظر آئے اور انہیں کہا کہ ہمارے تو اخلاقی نہیں ہیں ہم تو انسان بھی نظر نہیں آ رہے تو آپ نے کہاں تک بات کرنی آپ اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے ایک شیر یاد آگیا ہے مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے دیل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا ماملہ یہ ہے کہ یہاں مسجد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے آرڈر آیا ویڈن منٹس آرڈر ڈیلیور ہوا اور اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا لیکن جو اس کے اثرات ہیں ان پہ گور نہیں کیا جاتا ہے وہی بات آگئی کمروز مہا صاحب والی کہ کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے آرڈر پاس کرنے والے کو خود پتا نہیں کہ میں نے آرڈر کیوں پاس کیا اس نے کوئی انٹرنیشنل نیو سن لی اور اس سے ایکسپائر ہو کے اس نے اس سسٹم کو پاکستان میں لانچ کرنے کے لیے آرڈر کر دی اب جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کا رول صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ جناب عبی غلام ابن غلام نہ کرنے والے کو پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں کروانے والے کو تو میں بھی شاید اس کے ذہن میں کوئی حاب ہوگی ایسا ہو جائے لیکن جب تک ان کنفیوژنز کو دور نہیں کیا جاتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور سب سے بڑی کنفیوژنز جو ہمارے محکمہ تعلیم پہ ہے جس پہ آج تک کام کیے ہی نہیں گیا وہ وہی ہے کہ جو بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو خود نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو صرف اتنا پتا ہے جناب میں نے میٹرک کرنا میں نے ایف اے کرنا اس کو گائیڈنس ہے ہی نہیں اور نہ آج تک گورنمنٹ لیول پہ ہاں چند پرائیویٹ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں لیکن بعد گورنمنٹ لیول پہ ہو رہی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ آج تک نہ کوئی سیمینار ہوا ہے نہ کوئی ورکشاپ ہوئی ہے نہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی گئی ہے کہ آپ بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ بننا کیا چاہتے ہیں اور کیا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جب ہم کنفیوژن لوگوں کا ایک حجوم پیدا کر رہے ہیں اور اس حجوم سے یہی ایساب سے اچھا بزنس ہے کہ پہلے ہدھ پڑھو اور پھر دوسروں کو پڑھاؤ آخری بات یہ ہے کہ اس نظام تعلیم کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی میں یہ سمیتا ہوں کہ جتنی سٹرگل کے ساتھ اس وقت میاں شباہ شریف صاحب کے وی ان کے مطابق پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے جس طرح مسنگ فسیلٹیز کو دور کیا گیا ہے جس طرح جو خالی اسامیہ تھی ان کو میرٹ پہ پورک کیا گیا ہے جو فنڈز تھے اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ ایڈوکیشن کے لیے رکھے گئے ہیں دانش سکول سسٹم ہے اس کے علاوہ جو ہر ظلے میں یونیورسٹریز بنایا جا رہی ہیں میڈیکل کالجز بنایا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان کے باہر جانا چاہتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے ان کے لیے اربوں روپے کے فنڈز رکھے گئے ہیں اور جو ایسے سکولز تھے جو کامیاب نہیں تھے جہاں پہ لوگوں کو وہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ لاس تھا اور وہاں پہ بچے کم آتے تھے وہ انہوں نے ایک پیف کا ادارہ ہے اس کو دیئے ہیں اور کچھ سکولوں کو انہوں نے آؤٹسورس کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک دیکھیں اگر آپ ایک ٹریک پہ چڑھ جائیں تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جلد یا بدیر آپ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم تعلیم کے لحاظ سے ہم ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ہم بہت جلد منزل پالیں فروام کا ٹائم بہت کم ہے دو لفظوں میں شیرا صاحب آپ خالص شیرا صاحب بتائیے گا مجھے کہ اس وقت بات جو چل رہی ہے اس کے مطلقہ آپ کیا کہتے ہیں میارے تعلیم کو بہتر کرنے ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں یورپین کنٹریز کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ بہت بہت سارے کمالک ہیں بسی کے لیے ہم نے گراؤنڈ ریالیٹی دیکھنی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نظام کیسا چل رہا ہے اس کی بہتری کیلئے گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ اس وقت گورنمنٹ تقریباً گوہنا ہنڈر پرسنٹ پرموٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز کو ہی کر رہے یعنی کہ ان کا کوئی نام نہیں ہے پرائیویٹ سکول کے لیے ہم اپنی طرف سے ذاتی شرگل کر کے کر رہے ہیں نا جی کر رہے ہیں پرائیویٹ سکول اپنے کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں پتا ہے آپ کو یہ مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہی نہیں ہے اگر مجھے موقع دیں تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کا یہ پلان ہے میاں شباشری صاحب کا یہ وین ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت زلہ سیال کورٹ میں پچیس سو سرکاری سکول ہے اور چھبیس سو پرائیویٹ سکول ہے کسی کو کوئی تانگ نہیں کیا جا رہا کسی کو کوئی اس طرح کے سخت ترین بائی لاز نہیں ہے کہ وہ ان کو لیکن تھوڑا تھوڑا اب گورنمنٹ نے کرنا شروع کیا ہے کہ وہ لوگ سکول جو ہیں بالکل انریجسٹرڈ ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے ایک سکریم میں نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک ویل ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سکٹر کو بھی پرموڈ کرنا ہے تاکہ وہ بھی گورنمنٹ کا ہاتھ بٹاتے جائیں اور تعلیم کا زیور عام کرتے ہیں عمالوں صاحب کیا کہیں ہمارا سسٹم کنفیوز نہیں ہے نیشنل سٹینڈرڈ تیش ہوتا ہے ایڈوکیشن کے ٹیچرز کے سٹوڈنٹس کے اور ایس ایلو بیس ٹڈی ہے کنسیپچنل لرنگ کی طرف ہم پاڑ رہے ہیں اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ سوسائٹی بھی اپنا رول پلے کریں گورنمنٹ سیکٹر پبلک سیکٹر نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک این ایس بی پنٹ دیا گیا ہے ہر بچے کی سکول کے اندر جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ہیڈ کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ایک ہزار روپے پر سٹوڈنٹ دیا جا رہا ہے سلانہ کہ وہ سکول پر لگائیں بچوں کے لیے کریں اور ایون حتیٰ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھ کے امپروو کیا جا رہا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ایک پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کا گیپ پیدا ہو رہا ہے اور ویسٹرن ٹرمنالوجی سلیبس کو کوالٹی سمجھا جا رہا ہے اس چیز کو سٹیم لائز کیا جائے کوالٹی لائی جائے اور بچے پر جو بیجا کتابوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا کیا جائے اور اس کو کنسیپچول لرننگ جس طرح کمر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی کنفیوزڈ ہیں وہ کنفیوزڈ اس وجہ سے ہے بچہ اس پر بوجھ زیادہ لار دیا گیا اس کو سلیبس کو آسان کیا جائے اور تمام آداروں کو سٹیم لائز کیا جائے اگر گورنمنٹ اتنی بے پروائی برت رہی تھی تو آج پرائیویڈ اداریں زیادہ کیوں ہیں انہوں نے یہ ازادی دی ہے حالانکہ اس طرح کی بے انگم ازادی نہیں چاہیے ان کو بقیدہ ایک سسٹم آئیز کرنا چاہیے بچے کو ٹیچرز کو ٹریننگ دینی چاہیے حتیٰ کہ والدین کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تلیم دلوانی کیس طرح کیا اگر ادارہ اپنا رول پلے کر رہا ہے تو اس کے پاس سو لیمٹی ٹائم میں بچہ ہوگا والدین کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور جہاں پر بڑے اچھے اداریں کہیں وہ والدین کی ٹریننگ کا بندوبست کر رہے ہیں جی بہت شکریہ مانانا صاحب علی صبرہ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر ڈومیننٹ ہے ٹائم پورا ہے اس وقت سے ہمارے پاس پروگرام کا بھی تو میں چاہوں گا کہ ضرورت ہے سمر کیا ہے والدین کو بھی یہ تربیہ دی جائے اور میڈیا اس میں رول پلے کر سکتا ہے بہت پیارا سٹیپ ہے جی ٹی وی کا کہ انہوں نے ایک سپانسر کے طور پر لیا ہے پٹنر کے طور پر لیا ہے انشاءاللہ یہ مسائل جو گیپ کی صورت میں ہیں پرائیویٹ گورنمنٹ اور والدین جی بہت شکریہ ہے جی علی صاحب سرم میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کروں گا اس کے بعد میں میں گورنی سیکٹر کیا ہوں گا مختصر مختصر کریں گے پرائیویٹ سیکٹر دن رات انتھق محنت کرنے کے باواجوب گورنمنٹ کی ادم توجہ سمح Caroline جب پرائیویٹ سیکٹر کے اگر کوئی جب پر سینٹر میں دیکھا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے چار ایت بچے کے چار سو نمبر آرہ ہے گورنمنٹ سیکٹر کے بچے کو کیا اس کا مل گیا پرائیویٹ سیکٹر کے بچے کو پوچھے ہی نہیں کیا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کی اوپر د colum نگیہی نہیں ہونے چاہئیے پرائیوٹ سیکٹر زیادہ مدد کر رہا ہے گورنمنٹ کے تو اس کے اوپر بھی مطلب ہمیں چاہیے کہ جیسے گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے یا ہماری گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر فانڈز لگا رہی ہے تھوڑا سا تو جو جو ہے نا پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ناگرہ صاحب مختصر انداز میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بات تو ہوتے ہیں آپ سب بات ہیں اسے آپ نے سنی ہے آپ کیا کہتے ہیں تو دو لفظی بات یہ ہے کہ ہر بیوی ایک اچھی معیشت دان ہوتی ہے ماہر معیشت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے جناب کہ اسے پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا بجٹ ہے اور میں نے ادھر یوٹلائز کرنی ہے سی ایس پی آفیسر یہاں جسے ہم بیوروکریسی کہتے ہیں وہ تو مقدس گائے ہیں کہ جن کو معتل کرنے کا احتیار بھی وزیراعظم کے پاس نہیں ہے تو اگر ہم نے بیوروکریسی کے ذریعے ملک چلانا ہے تو پھر باقی سب ادارے بند کر دیں پھر تو ناہر ہے نا اور سیکنڈ یہ کہ جس ملک میں جو وزیر تعلیم ہے وہ بھی ہمیں ایک انپر شخص لگا سکتے ہیں اور ملک الحمدللہ پھر بھی چل رہا ہے پھل پھول رہا ہے اور وہاں ہم ایک ٹیچر کو صرف اس وجہ سے محروم کر دیں مجودہ نہیں ہماری تریح میں بیشمار ہے تریحی حقائق ہیں یہ تریحی حقائق کہ بارہ ایسا ہوا اور نیکس ٹیم ہو یا نہ ہو یہ نیکسٹ میٹر ہے لیکن ایک ٹیچر کو محروم کرنا کہ وہ ہیڈ آف دپارٹمنٹ نہیں بن سکتا چونکہ جناب وہ منجمنٹ نہیں جانتا تو اس کے لیے تو آسان سا حل ہے کہ اسے چھ ماہ کا ایک منجمنٹ کورس کروا دیا جائے جو ہی اس کی ہم اسے امپروو کرتے ہیں نیکسٹ گریڈ میں تو ساتھ ہم اس کی تربیہ کرتے ہیں ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اس لیول پہ لے جائیں ٹرینڈ کریں نہ کہ ہم اسے محروم کر کے ریسی باہر کرتے ہیں کہ یہ لگڑا گڑا ہے بالکل تھے یہ بھی گڑا ہے یہ دیسی گڑا ہے بہت شکریہ نگرہ صاحب آپ کا نوشی رفاقہ تھا آپ بھی مختصہ انداز میں بتائیں گی کہ آپ کیا کہیں کانسلنگ کی ضرورت ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ہمارے سٹورنٹس کو بھی ہے اور پیرنٹس کو بھی ہے جس کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ رہی بات ٹیچرز کی تو ہم ٹیچرز اگر منجمنٹ نہیں کر سکتے تو ہم بیوروکریٹس کو لا کے پھر اداروں میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ سکول چنائیں آپ قوم کو لے کے چلیں اور کنفیوجن کیے جو انوائرمنٹ بنا وہ ہے اس کو کلئر کر دیں اگر اتنے سارے ٹیچرز نہیں کچھ بھی کر سکتے دوسری بات یہ کہ سی ایس ایس جیسے کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ سی ایس ایس کریں ٹیچرز تو پھر آپ کائنڈی ایک نظر اپنے سی ایس ایس کی ٹیچرز سوری سٹوڈنٹس پہ اور جنہوں نے کلیر کیا ہے وہاں پہ بھی لے جائیں کہ آپ کی سی ایس ایس کا کیا حال ہے وہ کس گریڈنگ کے ساتھ باہر آ رہے ہیں کیا سی ایس ایس صرف سی ایس ایس ہونا کافی ہے اس کا کوئی میار یا اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے ڈگری صرف اس کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سی ایس ایس کی ہماری حالت جو ہو گئی ہے وہ بھی نظر کے سامنے ہونے چاہیے کہ وہاں سے سٹوڈنٹس کس طرح سے باہر آ رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ کوئی بات ہو دیکھئے ہر جگہ پہ لیکے جو دیئے اور بہتری کی گنجائش ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام اداروں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہر ادارے کو اپنی اپنی لیمیٹیشنز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے جب ہم ایک دوسرے کو انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑا اور جو ٹینشن کریئٹ ہوتی ہے وہ نقصان دے ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مثال کے طور پر جو بچے پبلک سرکمیشن کا امتحان پاس کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اکیڈمیز جائن کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا اکسپیرینس ہوتا ہے یقیناً وہ دوسرے لوگوں سے بہتر سرو کرتے ہیں اور کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر کہیں پہ لیکج ہے تو بہتری کی صورتحال جو ہے اس کو with the passage of time بہتری کی جا سکتے ہیں اور کی جانی چاہیے پرموشن جو ہے وہ یہ ایک سرکولر ہے یہ چلتا جاتا ہے پوری دنیا سے پوری جب سے دنیا شروع ہوئی ہے یہ ایک جو ریولیشن ہے یا اس میں جو معاملات اس طرح آتے رہے ہیں سرکولیشن چلتی رہی ہے بہتری کی طرف ہم جاتے رہے ہیں اور دنیا جب سے بنی ہے آج تک ہم لوگ سیڑھییں چڑھتے چڑھتے اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور top is always empty جو اوپر والی جگہ ہے وہ ہمیشہ سے خالی ہے اور خالی رہتی ہے اگر ایک مندہ اوپر چلا گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر آ رہا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں سپیشلی یوکے اور یو ایسے میں ان کے ہاں ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ جتنے وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان کے وہاں پہ سرو کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ یہاں کے پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ ترقیہ آفتو مالک میں سرو کر رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کی حکومت اور آج کا طالب علم آج چونکہ کمپیٹیشن کا دور ہے جب ہم پڑتے تھے تو ہمارے پیرنٹس کو تو یہی پتا تھا کہ جی میرا بیٹا پاس ہو گیا that's all لیکن آج جو لوگ نائنٹی پلس مارکس لیتے ہیں وہ کہیں جا سکتے ہیں جن کے نائنٹی پلس سے کم ہے وہ کسی پروفیشنل کالج یا پروفیشنل یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے بہت شکریہ صرف میرٹ کی وجہ سے ہے اور اس کا کریڈٹ بہت شکریہ باجو صاحب آپ کا اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میڈیا پارٹنر جی نیوز کے ساتھ اور انشاءاللہ طالب آئندہ بھی میڈیا پارٹنر کے طور پہ جو ایڈوکیشن سے جی نیوز نے پرورام چلایا ہے وہ انشاءاللہ طرح اسی طرح آپ دیکھتے رہیں گے اور اس میں خامیاں کیا ہیں خوبیاں کیا ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون خلط ہے اس کے ساتھ ہی اجادت ہی دیئے اللہ حافظ